فوج ڈیر سو ممالک میں موجود ہے اور شام سمیت سات ملکوں میں جنگ لڑ رہی ہے صدارت کا انتخاب جیتنے کے بعد صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک ایسی عسکری پالیسی کا اعلان کیا تھا جو غیر ملکی مداخلت سے پرہیس پر مبنی ہوگی دوستو مداخلت اور افراد افریقہ یا سلسلہ ختم ہونا چاہیے اگرچہ صدر ٹرمپ نے فوجی مداخلت کم کرنے کا وعدہ کیا ہے انہوں نے دفاع اخراجات کم نہیں کیے امریکہ ابھی تک دنیا کے کل دفاع اخراجات کے 35 فیصد حصے کے ساتھ دنیا میں دفاع پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والا ملک ہے امریکہ کے دفاع اخراجات میں مسلسل دو سال کوئی فرق نہیں آیا امریکی صدر کے شام سے افاش کے انخلاء کے اعلان کو جلد بازی اور ناکس منصوبہ بندی کہہ کر اس پر تنقید کی جا رہی ہے لیکن غیر ملکی مشنز میں کمی کے ان کے ویجن کو بائے بازو کی سیاست کے حلقوں میں سے کچھ کی حمایت ضرور حاصل ہے ان میں صدارتی نامزدگی کی ڈیموکرائٹک امیدوار علیسپت وارن بھی شامل ہیں کچھ کی رائے میں صدر ٹرمپ کی فلوسفی میں صدر اوبامہ کی اپروچ کی بازکش سنائے دیتی ہے ٹرمپ انتظامیاں کسی نئے تنازع یا جنگ کو شروع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی نہ صرف یہ کہ ہم کوئی نئی جنگ نہیں چاہتے بلکہ ہم پرانی جنگوں سے بھی باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن بعض اوقات انخلاء سے مزید مسائل جنم لے سکتے ہیں امریکی سیاستدان ابھی تک اغانستان میں امریکی مداخلت کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں جہاں امریکی افاج دو ہزار ایک سے لڑ رہی ہیں یعنی امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ شام میں جنگ مزید پہ جیدا ہے جہاں حریفوں میں دائش ایران اور روس بھی شامل ہیں باہر نکلنا پائے دار آپشن نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب ہوگا ان اناثر کے سامنے اپنی کامیابیوں سے دسبردار ہو جانا کسی قسم کے اعلان سے پہلے امریکہ کو اپنی حکمت امریک کو اثر نو ترتیب دینا اس پر بات چیت کرنا اور اسے واضح کرنا ہوگا ادھر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو خطے میں اپنے تحادیوں کو امریکی تعاون کا یقین دلانے کے مقصد سے کیا جانے والا اپنا طویل دورہ خاندانی مصریفیت کے باعث مختصر کر چکے ہیں